ڈویزنل پبلک سکول کے اسازہ کا احتجاجی کیمپ 21 روز سے جاری ہے جس میں مرد و خواتین اسازہ نے بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر شرکت کی اسازہ کا کہنا تھا کہ آمدنی میں اضافے کے باوجود گزشتہ دو سال سے اسازہ کا معاشی استحصال کیا جا رہا ہے اب اچانک سے یہ کیا ہوا کہ 2015 سے جو ہماری سکیل ہیں وہ فریز کر دیئے گئے ہیں اسازہ جو ہیں وہ مجبور ہو گئے ہیں یہاں احتجاج کرنے کے لیے اسازہ نے مطالبہ کیا ہے کہ آرزی اور کونٹریکٹ ٹیچرز کو مستقل کیا جائے اسازہ کے سکیلز کی بہالی اور تنخواہوں میں اضافہ بھی کیا جائے ہماری یہی ریکویسٹ ہے جو ہماری اتھارٹیز ہیں کہ پلیز ہمیں جو ایس پر گورنمنٹ رولز جو ہے وہ ہمارے سکیلز ریوائز کیا جائے ہمارے جو ٹیمپریری اور کونٹریکٹ پر ٹیچرز ہیں ان کا رائٹ دیا جائے دوسری طرف اسسٹنٹ کمیشنر جنرل مہر شفقت اللہ مشتاق کا کہنا ہے کہ اسازہ کے تمام مسائل پر ڈی پی ایس کے بورڈ آف گورنرز کی اگلی میٹنگ میں بات کی جائے گی اسازہ کو چاہیے اب احتجاج ختم کر دیں کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ جہانگیر شرف سٹی فارٹی ون